ویلکم بات ٹو ایکسپریسو شاید تھوڑے بہت پیسے ہیں یا روب دھاب ہے وہ کسی کو بھی دبا سکتے ہیں اور اس تشدد کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف مغلزات بکی گئیں گالیاں دی گئیں بلکہ تشدد کیا گیا تھپڑ مارے گئے اور ساتھ ساتھ اس کو شوٹ بھی کیا گیا اور اس کے بعد کیا کیا گیا شاید وہ آن سکرین بتانے کے قابل نہیں بلکل اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز آئیں لیکن اس کے بعد پبلک نے ایک سوئے ریاکشن دیا اور ملزمان کو اس حوالے سے ٹویٹر پہ ٹوپ ٹرینگ بھی رہا کہ ان کو جو کہلیں سزا ملنی چاہیے اور جس درندہ صفت انسان کی ہم بات کریں ملزم کی بات کریں اسمان مرزا جس نے نوجوان جوڑے پر تشدد کیا اور انہیں جس طرح اسلحے کے زور پہ انہیں حراس کیا غیر اقلاقی ویڈیو بنائی گالیاں نکالیں اور انہیں سنگیر نتائج کی دھمکیاں بھی دیں اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پولس نے واقعے میں ملزم ملزم تھا جس پر ہم کہیں درندہ تھا اسمان مرزا اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور تحقیقات بھی شروع کی گئیں بہت چی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس حوالے سے رد عمل بھی دیا اور اس حوالے سے اس کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں وزیراعظم صاحب نے خود بھی نوٹس لیا اور آئی جی اسلامباد کو انہوں نے کہا قاضی جمیر الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی اور تمام لوگوں سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ ملزم تو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جا اور اس ہدایت کے بعد اب جو معاملہ ہے اس پر ہم اپڈیٹ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جو ہیں موجود ہیں ساکیب بشیر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے یہ بہت ایک جو کہنے ہائلائٹڈ معاملہ تھا اور اس پر بہت ساری سماجی اور سیاسی شخصیات نے نوٹس لیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود نوٹس لیا اور ادایت بھی کی کیا آپ ڈیٹس ہیں اس واقعے کے حوالے سے اور آپ اس پر کوٹ کی باہر دیں آج پیشی بھی ہونی ہے ان کی جی بلکل تھوڑی ہی دیر بعد جو تین ملزمان تھے دو روزہ جسمانی ریمانٹ اس ٹیس میں لیا تھا پولیس نے اور ان کو عثمان مرزا ہے حافظ اتا ہے اور فرہان ان کو تھوڑی ہی دیر بعد اسلامباد کی کچہری میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور جو ملزم ادارس قیوم بٹ ہیں ان کو بھی سات جولائے کو گرفتار کیا گیا تھا اور آٹھ جولائے گزشتہ روزہ کیا گیا اور اس کا بارہ جولائے تک کا جسمانی ریمانٹ ہے پولیس نے لے رکھا ہے پولیس اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے علاوہ تقریباً تین ملزمان ابھی گرفتار ہونا باقی ہیں جن میں سے دو جو ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں چھے لوگ تھے ٹوٹل اور ایک جو ہے وہ جو ویڈیو بنا رہے تھے یہ سات ملزمان کا ایک گینگ تھا جس کو پولیس نے گرفتار کرنا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی جو گزشتہ رات کو ہوئی اور ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے اتاور ریمان اور ای ایس پی ہیں آمنہ بیگ وہ اس ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں اور جو ایس ایس پی ہیں وہ یہ ان کو جو والد ہیں اسد کے جو متاثرہ لڑکا ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک تو شادی کر لی ہے اور دوسرا اس کے والد ہیں وہ اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس کیس میں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مدعی جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں متاثرہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں بیان بھی کلم بند کروائیں گے اور جو پولیس کی انویسٹیگیشن کی بات کی جائے آج حتمی رپورٹ بھی عدالت جی میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ عمومی طور پہ جو کیپٹل پولیس ہے یا کوئی بھی پولیس ہے یہ ہے کہ جب کسی بھی انویسٹیگیشن سٹیج آتی ہے تو وہاں پہ ثبوت نہیں ملتے یا ثبوت ملتے نہیں ہیں یا سم ٹائم ثبوت پولیس پیش نہیں کرتی اور ملزم چھوٹ جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے ہم اگر مختلف کانسٹیشنل آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں کتنی سٹرونگ ایف آئی آر دی گئی ہے نمبر وان نمبر ٹو اب تک کی جو تحقیقات ہے اس کے مطابق کیا پولیس مطمئن ہے کہ ملزمان کیفرے کردار تک پہنچیں گے عدالت کو مطمئن کر پائے گی پولیس اس معاملے پر جی جو آپ نے ایف آئی آر کی بات کی وہ اس میں پانچ قسم کی دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں ایک دفعہ جو ہے وہ ناقابل زمانت ہے تین سو چوون اے جس میں جو اکیوزڈ ہیں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جتنی دفعات ہیں وہ جو ہے وہ قابل زمانت ہیں اور ایک سو تین سو چوون اے جو ہے ناقابل زمانت ہے تو پولیس نے جو ظاہری طور پر جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ایک سٹرونگ کیس بنایا ہے لیکن اس میں سکم یہ ہے کہ تقریباً یہ پانچ ماہ پہلے کا واقعہ ہے اس میں جتنے بھی شواہد ہوتے ہیں ایک ویڈیو کی شکل میں تو کچھ چیزیں سامنے آ گئیں لیکن ٹیکنیکلی یا لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ شواہد فوری طور پر حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو فرانزی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک سکم ہے جو جی بہت شکریہ ساکر آپ اس حوالے سے آگاہ کرے تھے آپ سے جانتے رہیں گے ہم اور پوچھتے رہیں گے اور یہ بھی جانتے رہیں گے کہ جب پرائیم نیسٹر نے نوٹس لیا ہے خود پرائیم نیسٹر نے آئی جی کو ہدایات جاری کی ہیں خود ان کو کہا ہے کہ اس معاملے کو آپ کے فرکردار تک پہنچائیں اس معاملے کو آگے لے کر جائیں تو اس کے بعد اسلامباد پولیس کے آپریشنز کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے قاضی جمیل صاحب ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ان کو یہ سیٹ سنبھالے ہوئے آئی جی اسلامباد کی اور ہمارے شوہ کے اندر بھی آئی تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب بہت زیادہ بہتری آئی ہے اسلامباد پولیس میں سو یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اسلامباد پولیس کے لیے جس میں ویڈیو ایویڈنس کلیرلی موجود ہے لیکن کیا پولیس عدالت کو بھی مطمئن کر پائے گی اس کیس کی اوپر اور کیا یہ شخص جس نے پوری قوم کی بیٹیوں کو ایک انسیکیورٹی کسی فضاء دی ہے جس میں پوری قوم کے بچے ڈر گئے ہیں اپنی کسی بھی ذاتی مصروفیت یا نجی مصروفیت کو لے کر کہ وہ کہیں بھی بھی جائیں تو کیا وہ محفوظ ہیں یا نہیں کیا یہ شخص اپنے کردار کو کیفرے کردار کو پہنچ پائے گا اس کو سزا ہو پائے گی یہ اسلامباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اسی نور پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم آزر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس